اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں اس میں ہم بنائیں گے بیف چٹکھارا بوٹی اور یقین مانیے اس کا اتنا زبردہ سٹیسٹ بنتا ہے بہت مزے کیے بنتی ہے کہ آپ اس کو ایک بار ٹرائے کر لیں گے نا تو آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار بنا کر کھائیں سو ریسپیو کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بونلس بیف جس کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کیجی بیف لیا تھا اس کے اندر ٹو ٹیو سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چاپ کیا ہوا میڈیم سائز کا پیاز دن سابت مسالوں میں اس کے اندر جائے گی بڑی الائچی اور سابت زیرہ بڑی الائچی آپ لوگ لازمی ڈالیے گا اس سے بہت اچھا فلیور و خوشبو آتی ہے پھر اس کے اندر میں دو تیز پار ڈال رہی ہوں اور پھر ایک گلاس بھر کے پانی کا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کلو گوش کے لئے ایک گلاس پانی کافی ہوگا باقی اگر آپ کی کونٹیٹی زیادہ ہے گوش کی تو آپ پانی اس حساب سے ڈالیے گا پھر اس کے اندر ون ٹی سپون ہم نے نمک ڈالنا ہے اور ہم اس کو پریشر ککر میں پکا لیں گے تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ کے لئے اور یہ میں نے ٹھیک سولہ منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیا تھا اور اس کو آپ دھیان سے کھولیے گا جب ساری سٹیم پریشر ککر سے نکل جائے تو اس کے بعد اس کا ڈکن کھولیے گا بگر یہ بہت ڈینجرس ہے اگر اس طرح سے آپ گرم گرم اس کو کھول لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ گوشت کو دیکھیں گے اگر تو گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے تو ہم نے جتنے بھی اصابت مسالے ڈالے تھے موٹی الائچی اور تیز پات اس کو ہم نکال دیں گے اب یہ جو تھوڑا سا پانی اس اس کو ہم نے بھون لینا ہے تاکہ گریوی جو ہے اس کی ٹھک ہو جائے اور یہ جو پانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے تو فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیم رکھنی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی دے میں اس کو بھون آیا یہ اچھی طرح سے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ایک بول کے اندر نکال لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر باقی کے مسالے ڈال ڈالیں گے جس میں جائے گا نمک اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے لال مرد کا پاوڈر پھر اس کے اندر جائے گا تقریباً half devil spoon گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر اس کے اندر جائے گی ہلتی پاودر اور پھر بوٹی کو تھوڑا سا جوسی بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چلی ساس پھر اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ مسالے جوہے وہ بلکل مناسب ہیں باقی اگر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر میں نے ایک چمچ بھر کے سرکہ ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر دو سے تین چمچ جوہے وہ کون فلور کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ چاول کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر لیکن لازمی ڈالیے گا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری بوٹیاں جو ہیں وہ کون فلور کے ساتھ کوٹ ہو جائیں اچھی طرح سے اور سارے مسالے بھی مکس ہو جائیں اور اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے پھر ہم نے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایک بوٹی ایک ایک کیوب کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو آئل میں فرائے کرتے جائیں گے ہم نے اس کو صرف فرائے کرنا ہے ہماری اندر کی ساری چیزیں گوشت وغیرہ اس کے اندر سب کچھ کک ہے گلا ہوا ہے تو ہم نے اس کو صرف کلر دینا ہے جسٹ اس طرح سے ہم نے فلیم جو ہے وہ بھی میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے تاکہ جیسی ہم اس کے اندر ڈالیں تقریباً دو سے تین منٹ لگیں اس کو کلر آنے میں اور بس ہم اس کو نکال لیں اور یہ جی تیار ہے مزیدہ سی بیف چٹ کھارا بوٹی لاسٹ میں ہم نے اس کے پر اگین لیمن جوس جالا تھا اور اس کو آپ بنائیں ساتھ گرین چٹنی بنائیں یہ بہت مزیدہ فلیور آتا ہے ان کا آپ چاہئے تو اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو روٹی یا پھر نان کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور میری اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ